آپ دیکھ رہے ہیں گورک دھندہ ابرار قریشی کے ساتھ نام اور اس کے بعد ایک صحافی ویسے بھی کہتے ہیں صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن ان کو سامنے دیکھے یہ جملہ جو ہے ہمیں حقیقت کے اوپر مبنی نظر آیا کہ واقعی صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور کیا ایک کمیاب صحافی جو ہے وہ جب کسی ریاست کے اندر سیاست اور جب وہ پیکٹیکلی کام کرتے ہیں تو کیا وہ کمیاب سیاستداد بن سکتا ہے اور کیا ایک وہ صحافی جو پہلے خبر دیتا تھا اب وہ خود خبر بن گیا ہے اس کے بعد اس کو خبر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیسے محسوس ہوتی ہے ایک صحافی ہوتے ہوئے پھر وہ اسی شبے کا اگر وزیر بھی بن جائے تو اس میں کتنے چار چاند لگ سکتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر کی مرگی دال برابر یہ ساری چیزیں ہم ان سے بات کریں گے میری مراد آج کی گرگدندہ میں میرا ساتھ دیں گے ازاد کشمین کے وزیر اطلاعات اور وزیر سیاد بڑی خوبصورت وزارتیں ان کے پاس اور یقیناً آپ نے ان کا چہرہ جو ہے وہ ٹی ایٹ ٹی وی کے اوپر دیکھا ہوگا مشتاک مناصر کا نام ہے ازاد کشمیر کے ڈسٹرک باگ سے ان کا دل لکھ ہے پہلی بار الیکشن لڑا ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا وہ بھی مل گیا اور اس کے بعد جیت بھی گئے اور آج وزیر بنے اور دو وزارتوں کو انہوں نے سوال کے رکھا ہوا ہے لیکن جب یہ سیاست میں آئے تھے جیت بھی گئے بڑے لوگوں نے ان کے مخالفت کی اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کسی صحافی کسی سیاستدان یا کسی انسان کا جو لائک ہونا ہے وہ کہیں جنب تو نہیں بن جاتا تو ان سے بڑی دلچسپ باتیں ہوں گی آپ ان کو انجوئی کریں گے آپ تک ملامات پہنچیں گے ہم آپ کی نمائندی کریں گے اور یقیناً آپ کے فائدے کی بار سے مجھتاک سب بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کیسے اللہ کا کرو میرے ایک لفظ اسمال کیا کہ سیاست اور صحافت کا چوڑی رامن کا ساتھ ہے اس کی تھوڑی سی تاریف کریں گے یہ ایسا ساتھ بڑا اچھا ہے اور میرے لیے اس لیے کوئی اجنبی نہیں تھا سیاست کے میں جو بھی میں کوئی اس طرح کا کوئی اینکر نہیں تھا میں تو ورکنگ جرلیس تھا کے سامنے اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جو صافتی سیاست تھی نا اس میں بھی میں نے اپنا چھوٹا موٹا کے لئے دارے 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 میں تقریباً چھے سات سال سیکٹری رہا جنرل سیکٹری رہا پریس کلاپ کا اور تین سال میں پریزیڈنٹ بھی رہا اس کے علاوہ سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا پی آفیو جے کی جو آنا سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی ایفی سی کا فیڈل ایگزیکٹیو ایفی سی کا میں میمبر رہا یعنی بائی بورٹ میمبر جس کو کہتے ہیں ٹھیک تو یہ سارا کوئی سولہ سترہ سال مسلسل میں نے سترہ سال مسلسل میں نے الیکشن لڑے سب کوئی بھی میں نے بھی اس میں بھی وہ سارے کے سارے میں نے جیتے میری یعنی اس میں کبھی کوئی الیکشن میں آ رہا ہے کبھی زندگی میں دیکھیں کسی یونین کا صدر بننا کسی یونین کا میمبر بننا پھر پھر ہلکے سے الیکشن لڑ کے کسی حکومت کا حصہ بننا یہ کوئی بڑی مختلف چیزیں ہیں یہ مختلف ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست چھوٹی ہو یا بڑی ہو میں شروع سے ہی میرا کوئی الیکشن سے جس کو کہتا ہے نا کچھ کچھ لوگوں کو الیکشن راست آتا ہے اچھا میں ان لوگوں میں سے جو جس کو الیکشن مطلب میں کسی بھی جگہ پہ کوئی مجھے بڑے چانس ملے کہ آپ کہیں نون الیکٹڈ ایڈوائزرشپ یا کوئی چیز کسی نے آفر کی یا کوئی چیز ہے تو میں نے کبھی زندگی میں اس طرف میں گیا ہی نہیں ہوں میں سٹوڈنٹ یونین سے میں ایف سی کالج سے میں نے گریجویشن کیا اور وہاں پر بھی میں نے ایک ہی الیکشن ہوا تھا میرے اس پورے اس میں تمہیں وہاں پر بھی میں کامیاب بڑا بڑا اچھا اچھا سفر ہے اچھی فیلنگ شیئر کریں مشتہ ہے میں ناسا صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دینا آج آپ خود خبر بن گئے ہیں کیسا لگتا ہے یہ خبر دینے وقت بھی اچھا تھا اور جب خود خبر تو وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی اب ہم آگئے ہیں تو گرمی ہے بازار دیکھنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ٹف ہے اس سے خبر دینا وہاں اس وقت لگتا تھا وہ مشکل ہے لیکن وہ پتہ لگا کہ وہ بہت آسام تھا کسی کے خلاف خبر لکھنا اور پھر اپنے خلاف خبر لگنا لگنا جو ہے کتنا بڑا تزاد ہے یہ جو آنا بہت بڑا تزاد ہے اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے مہ کانا کہتے ہیں تو میں اس شبے میں آئے ہوں تو وہ یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں اس کو میں نے سوچ سمجھ کے غم اپنائے ہیں تو صاحب میں کہا نا کہ مجھ کو ان جوٹی خوشیوں کا لوگ نا دو میں نے سوچ سمجھ کر غم اپنایا ہے تو اس لیے غم اپنایا ہے یہ ساری چیزیں یہ کوئی ایسی نہیں ہے کوئی ایسے تو جب آئے ہیں تو بس یہ اس Perfect ایک صحافی ایک اچھا صحافی ایک اچھا سیاستدان ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے جی آپ میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا انسان ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر ایک پازیٹیو انسان چھپے نا آپ دنیا کا جو بھی کام کریں گے چاہے آپ سیاست کریں صحافی پازیٹیو ہوتے ہیں تجارت جو نا اگر آپ ہیں تو یعنی یہ اپنا کام ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں گوڑا گاز سے یاری کرے گا کھائے گا کیا تو اب یعنی اگر وہ پازیٹیو ہو جائے تو پھر وہ اس کا پروفیشن نہیں رہتا تو صحافی کو ایک مشتبع کے حسیت سے لوگوں کو دیکھنا چاہیے سسپیکٹ تو وہ اس سے اس کے اندر سے ہی خبر جنریٹ ہوتی ہے اگر وہ پازیٹیو دیکھے گا تو کچھ پروفیشن کے تقاضے ہیں منار صاحب آپ نے کہا کہ میری کمیابی میں یہی لوازم آتے ہیں لیکن میں اسے ایگری نہیں کرتے ہیں لوگ بھی اگری نہیں کرتے کہ آپ اپنے بل بوتے پہ آج یہاں لکھ پہنچا کوئی بھی اپنے بل بوتے پہ نہیں ہوتا جی لوگ مانتے ہیں آپ اپنے بل بوتے پہ نہیں نہیں کوئی تو بس آئیے تو بہت بڑا کوئی مفقر اعظم ہو جو کہ میں اپنے بل بے دوستوں کی کچھ کسی کی محبتیں ہوتی ہیں کسی کی سپورٹ ہوتی ہے ٹیم برک ہوتا ہے معاملت ہوتی ہے یہ کافی لوگوں کو مل کے ساتھ چھوڑ کے بھی آپ کے ساتھ کچھ اور جڑا ہے وہ کیا آپ کو شلیف خاندان کے عشیر عباد اصل تھی جی آپ کہہ سکتے آپ کہہ سکتے اگر آپ اس خاندان کی کرم نوازی پہ نہ ہوتے تو آج یہاں ہوتے نہیں ہوتا آپ کی صلاحیتیں کہاں پہ ہیں میری صلاحیتیں میں اپنے پروفیشن میں دیکھے نا وہاں پر تو میں کسی کسی خاندان کی عشیر واسے تو نہیں گیا نا میرے لئے پورا پاکستان تھا اور میں بالکل بنی مناسہ سے وہاں تک کا سفر کیا تو آپ یہ تو مانے نا کہ بلکل کوئی کوئی کہیں پہ آگ جو ہے نا وہ دعاں تب ہی اٹھتا ہے نا کہ آگ لگتا ہے آگ لگتا ہے کہیں چنگاری سلگ رہی تو پھر لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ آپ پہ غیر جنبدار صحافی نہیں تھے نہیں میں غیر جنبدار صحافی تھا دیکھیں گے مثلا غیر جنبدار تو نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آپ کو آپ کو غیر جنبداری جو نا صحافت میں میں نہیں سمجھتا اپنے آگستان کی صحافت میں گاہ گہا جنبدار آپ خود کو کیوں نہیں کہتے ہیں میں بلکل غیر جنبد دار نہیں تھا آپ غیر جنبدار نہیں کہتے میں نہیں تھا میں اگر آپ غیر جنبدار تو پھر میں وہ نام بھی اس پرینے جی قطنیach پاکستان جیسے ملک میں غیر جنبدار ہونا جرم ہے بلکل جرم ہے اس جن کی سزا اس جن کی سزا جو ہے وہ کسی کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی اس جن کی سزا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ عزیر بننا چاہیں آپ علیکشن نہیں جانردار صحافی بھی جو آنا آئے دیکھیں صحافی جو آنا وہ کم الیکشن کی طرف کم آتے ہیں صحافی سے پہلے مشاہد حسین سید ہے باقی بھی اب میں درجم صالح دے سکتا ہوں عیاض امیر صاحب ہیں بے شمار لوگ ہیں عیاض امیر صاحب تو آپ کو پتا ہے کیسے وہ اپنا وہ تو تو میں آپ کو آج لیے ایک صحافی کہہ سکتا ہوں نہیں اب نہیں کہہ سکتا سابقہ ہوگئے ہیں نبنے سابقہ ہوگئے واقس آئیں گے نہیں کوئی ارادہ نہیں کبھی نہیں حکومتیں تو عرضی ہوتی ہیں صحافت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے کوئی ایسی بات نہیں دیکھیں جو چیز وہ کر لیا ہے نا پچیس سال دیکھیں نا آپ کا ایک ریٹائرمنٹ کا پلین بھی تو ہونا چاہیے نا یہ ریٹائرمنٹ تھی کہ آپ نے اپنا گول پورا کر لیا میں نے پچیس سال کر لیے تھے نا جی میرا اس سے زیادہ شاید جو آنا کوئی اس سے زیادہ کیریئر تھا بھی نہیں چلیں صحافت بھی بات ہو رہی ہے تو آپ کی ذاپ کی اوپر بھی بات کرتے ہیں مشتاق صاحب آپ ایک سوائد پوش گرانے سے تھے نا بڑی محنت کی بچی سال تو صحافت میں لگا دی اخباری کتاب چلی ہے سعودی عربیہ بھی گئے لہور میں بیٹھے نوائے باق ساری ایک دستان ہے کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے آپ عزاد کشمیر کی ایک حمیر حکومت کے ایک وزیر ہیں اور ایک باقتیار حکومت کے نمائندے ہیں کابینا میں لیکن آپ ایک اور چیز بھی ہیں اب عزاد کشمیر کے صحافی ہیں جو سب سے امیر ترین ہیں ایسا ہی ہے نیکتہ دی آپ نے ایک عرب روپے کے حساسے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا جی میں مجھے آپ دس کروڑ روپے دے دیں میرے سارے جو بھی دے سکتا ہے مجھے دس کروڑ روپے دے کے میرے سارے حساسے لے اچھا بلکل ہے وہ ایسے کہ جانا ہاں میں نے جو کی چیز دیکھیں میں ٹیکسپیئر ہوں میں نے تو دوہ دار دو سے ٹیکسپیئر پاکستانہ فائلر ہوں میں میں تو ایک ایک چیز جو نا صاحب کتاب جو چیز میں نے اگر ایک سمجھ لیں کہ ایک فٹ کی جائداد میرے پاس ہے وہ میں نے ڈکلیر میں کوئی بینامی بینامی میں نے ایک ایک چیز ڈکلیر میں ادھر بھی ڈکلیر کیوں ایک ایک چیز سال کے ڈکلیرشن ہے ہر سال کا جو نا یہ وہ کتے پدرہ سولہ سترہ سال کی جو نا تو وہ کوئی دن دس کروڑ پر میں آپ کی بزارت کینی نا بندہ ساتھ میں دے سکتا میں کہتا ہوں کہ میرے میرے سے جو کہتے ہیں نا عرب رپیہ یا کوئی چیز ہے میں نے ابھی بھی ڈکلیرشن دیا ابھی اپنا اس کا اس دوہزار اٹھارہ کا تو اگر کوئی مجھے دس کروڑ کر دے تو میں میری ساری جائداد لے مشتاق صاحب آپ نے ایک لفظ اسمال کیا ٹیکس میں چاہتا ہوں نیشنل باتیں کر رہے ہیں بلکل ہے کسی حکومت کے لیے ٹیکس لے کر حکومت چلانا ضروری ہوتا یا اس کے لیے اکل اکل ہونا ضروری ہے یا اکل کا ہونا ضروری ہے دونوں چیزیں لیکن ٹیکس بنیادی چیز ٹیکس بنیادی چیز پھر خان صاحب ٹیک ہے میں ان سے متفق ہوں ازاد کشمیر میں ایسا کیوں نہیں ہے ازاد کشمیر کے حالات ڈیفرنٹ ہیں یہ کیوں ہمیشہ کہے کہ جملہ ختم کر دیتے ہیں ازاد کشمیر کے اس لیے ریاست ہے لیکن وہ جس کو کہتے ہیں فنکشنل ریاست نہیں ہے اچھا فنکشنل ریاست نہیں ہے جی وہ اس طرح ریاست کے دیکھنا ریاست میں چار چیزیں یعنی اس میں جو سوبرینٹی ہے وہ نہیں ہے لیکن ریاست میں جو لوازمات ہوتے ہیں وہ سارے وہ سارے ہیں لیکن سوبرینٹی جب نہیں ہے تو پھر ریاست کی تاریخ میں تو نہیں آئی جب اور نہیں کی وجہ کیا ہے وہ ظاہر ہے جب تک کہ اس کا کوئی ڈسیئر نہیں ہوتا تو سوبرینٹی یا آپ کسی یعنی پاکستان کا حصہ بننا یہ دو دو چیزیں تو جب آپ کے پاس سوبرینٹی نہیں ہے نہ انٹرنل سوبرینٹی نہ ایکسٹرنل سوبرینٹی ہے جب آپ کے پاس اقتدار یا اللہ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ ریاست کی ڈیفینیشن پر نہیں آتے بلکل ایسے یعنی ٹیکس وہاں پر بھی لوگ دے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ آزاد کشمیر کے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں ہمارے ابھی دیکھیں نا ہم نے اس سال ایک ارب رپیہ کشمیر کونسل کا ٹیکسیشن ہمارے پاس آئی ہے نا ہم نے کچھ بھی جی کیا شدر آٹو پہ چل رہا تھا ایک ارب رپیہ اور اس کی یعنی اربار جو آنا کلیکشن یعنی جب پاکستان میں کلیکشن گری ہے ایک بی آر کی تو ہماری ایک ارب رپیہ وہ مارا کیونکہ وہ جو حجم ہے وہ تھوڑا تھا تو اس لیے اس ایک ارب رپیہ بڑی ہے یعنی ہم نے بڑی ہے یعنی کوئی ایسی بار مشتاق صاحب صحافت میں تھے تو دوسروں کی مخالفت کرتے تھے اگنس بولتے تھے باتیں ہوتی تھے آپ سیاست میں آئے تو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں بدلہ لے رہے ہیں آپ سے نہیں چشمے یہ تو کہتے ہیں یہ تو چلتی ہے تجھے یہ تو چلتی ہے تجھے خوچہ اڑانے کے لیے اگر میری مخالفت نہیں کریں گے تو میرے جیسے ایک عام سیاسی جو ہے جو بلکل نیا نیا اس فیلڈ میں آیا ہے تو وہ کیسے لوگوں کو پتا چلے گا آپ کی مخالفت تو ریاست کے دو بار حضی ریاضم اور دو بار صدر ریاست رہنے والے لوگ بھی کرتے ہیں جو ہی پہ اللہ ان کو صحیح دے جی میں ان کی چشمے ماروشن دلے ماشا وجہ بتا دیں وجہ وہی دیکھیں نا جس میں مخالفت کریں میرے پاس تو کوئی مجھے نہیں میں کوئی اس کا دعویٰ نہیں کرتا آپ سے خوف کیوں بھاتے لوگ میں نیا ہوں آپ میرا نیا نیا کام چودی طریف حروف صاحب کیلئے ایک اچھا سا جملہ بولیں ان کی طریف میں ٹیلنٹیڈ ٹیلنٹیڈ آپ وزیراعظم کیوں نہیں بنے میرے خیال میں میرا وقت ابتدا میں وزیراعظم بن کے آپ پہلے جنرل بن کے دوبارہ سپائی بننا میں یاکوب خان تو وزیراعظم بنو پھر امیلی کالیکشن پھر سدر اور وزیراعظم کے بعد آپ کی سیاست پھر اینڈ ہو جاتا ہے پھر لوگ ایسی کہتے ہیں ہم نے ان کے وزارت ازمہ کے منصف کی محال فرقی کہ یہ نہ آئے ہم نے خط لکھا نواز شریف ساتھ کو یہ سچ ہے اچھی ہو دیکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہو گا آپ کی خواہش تھی میری خواہش کہاں ہو سکتی ہے میری خواہش کیسے ہو سکتی ہے خواہش میرا نظمہ کرائیٹیریو پر پورا جو وزیراعظم کوئی بن سکتا وہ میں بھی بن سکتا تھا میرے باقی ساتھی بن سکتے سب کی خواہش ہو سکتی لیکن میں باقی میری وزیراعظم بننے سینئر وزیر تو میری کسی جگہ پر کوئی خواہش میری ابتدا ہے بھائی میں تو میراثن لمبی ریس کھیل کھلاڑی کھلاڑی ہوں میں کوئی یہ ختم ہونے والا نہیں آپ ایک امیر حکومت کے وزیر اور ایک باقتیار حکومت کے نمائندے ہیں یہ ایسا نہ کہہ سکتا ہوں بس کہتے ہیں کہ ہم کو آزادی بھی ملی تو اس قدر ناسک جیسے کمرے سے کوئی سہن میں پجرا رکھ دے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بڑی سچائیاں اس میں مضمئر میں نہیں سمجھتا کہ امیر حکومت کا باقتیار اختیار جب آپ قانون میں یہ تو جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی یعنی اس ملک کا وزیراعظم نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت باقتیار ہوں لوگ قوانین آئین یہ ساری انسان کو جکڑ کے رکھنے کی تاکہ اس بے لگام باس شہوں والے اختیار نو تو میں نے سمجھ کہ جب آپ ایک کسی قانون کے تیہ چل جو تو آپ اپنے آپ کو بات کیا آئے تو پھر صاحب سے سیاست میں کیوں آئے کرنا کہ چاہتے دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا کہ میں واپس میری خواہش تھی میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں جب آیا تو واپس میں جاؤ میں یہ سیاست تو ایک حادثہ تھا جس میں آگیا لیکن میں کوئی سماجی کام اگر نہ بھی ہوتا سیاست تو میں سماجی کام کے لیے ضرور مکر جذبہ ہے واپس جانا تھا میں میں شیافت میں وہاں پر اپنا اسی لیے گاؤں میں جلزے میں جو گرگی تھا اس کو میں بنایا میں اسی لیے کہ یہ میں واپس جانا چاہتا تھا میری خواہش تھی کہ میں کوئی کسی طرح سے مجھے دو آزار تھی یہ جو صافت کی جو آج کل مجھے لگ گیا تھا کہ نہیں بھئی یہ اس ملک میں بہت زیادہ بائزرت کام نہیں رہ گیا اچھا یہ آپ نے کب ریلائز کیا جی میں دو آزار تیرہ میں جس کے بعد آپ نے پھر پھر میں آزار آزار میں جو آزار آپ ایک ایسے قبیلے سے تھے لیکن آپ نے آ کے تو پیپلز پارٹی کا ریکارڈ بھی بیٹ کر لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا وزیر اطلاع ہوتے ہوئے تیر جی ہم نے ہم نے یہ ایسی بات نہیں ہے کم از کم ہم نے جو بیسک اشیوز تھے نا دیکھیں ایک چیز ہے میری تو کوشش ہے کہ بیسک ہمارے اشیوز یہ ہیں کہ جنرلسٹوں کو دوسری چیز ہے کہ ان کی بیلڈنگ بنائی بیلڈنگ بیلڈنگ کے لیے نا سالی چیز دوسرا وسائل تھے دوسرا یہ تھا کہ ہم نے اشتیارات کو ازاد کشمیر پہلی گورنمنٹ جس نے پولیسی اپنا اشتیارات کو لوگوں کی جنرلسٹوں کو پی کریں جو ادارے ان کو اشتیارات سے منسلک کیے دیکھیں باقی اشتیارات کا بجٹ اتنا تھوڑا ہوتا ہے یہ کامل چیز ہے اس کو کم زیادہ کرنا لیکن آپ لگتا نہیں کہ ازاد کشمیر میں صحافی ہیں ان کے بیشمار مسائل ہیں اسی لیے کہتا ہوں پہلے اقتداء یہی تھی اب اس کو باقی یہ دیکھیں نا ہم نے تو کوئی ازاد کشمیر میں صحافت کو ریگولیٹ کرتے ہیں نہ کوئی اس کو منج کرتے ہیں کوئی چیز نہیں میں نے جب سے وزیر اطلاع بنو آپ بلکل پورے کشمیر بتا سکتے ہیں کہ نہ کسی بھی جگہ کوئی امیل لکھتا ہے ہمارے خلاب لکھتا ہمارے آق میں لکھتا ہے زیرو قسم کی مداخلت ہے جو لکھتا مربان ہے کبھی کسی کے غذاب میں مجھے کوئی ازاد کشمیر میں کوئی ایک صحافی کوئی ایڈیٹر کوئی بتا دیں جس کو کسی نے ہمارے دیپارٹمنٹ سے یا میں نے کبھی کسی بات پہ کسی خبر پہ شکوا کیا ہو گے آپ نے بتائیں شکوا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ فون اٹھائیں کسی کا شکوا کر سکھے شکوا کرنے کے لیے فون آپ نے کرنا ہوتا خریصہ لیکن وہ کہتے آپ اٹھاتے نہیں جی جی میں بلکل اٹھاتا ہوں آپ کسی کو فون کرتے بھی نہیں میں ضرور پڑے گی تو میں فون کر وں کوئی یہ تو نہیں ہے کوئی کس نے لکھا آپ کو اپنا خواہ لکھا کہ آپ فون کرنے کا بدل ہے کہ آپ کسی جگہ اہمیت دے رہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں جس پروفیشن سے آئے ہوں میں یہ مجھے آپ بتائیں مجھے آپ سواؤٹ کی تو یہ ممکن نہیں میں پچیس سال صحافت کی میں کبھی کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ کوئی وزیر اطلاعات یا وزیر تعلیم یا وزیر اعظام مجھے فون کرے اور میں ہائی پروفائل صحافت کی ہے جس چیز میں خود پچیس سال جس میں گزار رہے ہیں تو میں نے خود کبھی کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ کوئی بندہ مجھے فون کرے تو فون کرے تو میں کسی کو فون کر کے کیوں تنگ کر ہوں بھئی لیکن میں یہ آپ کی بات کی سے مان جو شخص حکومتیں گرانے حکومتیں بچانے میں شامل حال رہا ہو گرانے میں کبھی نہیں دوسرا جملہ تو میرا ٹھیک ہوگا بچانے میں ضرور کہا ہوگا میں نے زندگی میں پزیٹیوٹی جو ہے وہ ایک میرے لائف کے اندر اور شاید اللہ تعالی نے مجھے تھوڑی بہت جو عزت جی ہے وہ میری اس یعنی اس یہ مصبت جو رجعہ میری اس کی میں کمی کسی کے خلاف نہ سالش کی ہے نہ کسی کو گرایا ہے میں نے کسی کو اٹھایا ہوگا کسی کو بچایا ہوگا یہ میرے جرائم ہو سکتے کنر اٹائر نصیم دنیا سے چلے گئی دل کے کسی کونے میں لگتا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی 25 سال صاحبت میں ایسی آگر ٹکٹ بھی لے لیا امریکہ سے آئے تھے دو ازار سولہ میں میں لے لیا آپ سو تھے بھی پاکستان میں ہمیں ادھر ہی تھا سر پیپلز پارٹی کی قومت کو آپ نے بچا تھا فخر کرتے ہیں اس بات جی مجھے بلکل فخر اور میں کہتا ہوں رائی دی سین تھا اس وقت میرے دوست مجھ سے ناراض بھی ہوئے جو آج میرے پلیگ ہیں لیکن میں یہ سمجھتے ہوں کہ اگر وہ مسکول نہ بچ مجھے یہ بتائیں دو ازار سولہ میں آپ کیا اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ساتھ مل کے اگر آپ گورنمنٹ بنا رہے ہوتے پی ایم ایل ایل این اور زائرہ اس میں اتفاقا پھر میں بھی مجھے بھی اس میں شامل ہو میں اس وقت میں کہ میں اس وقت آپ کو تارک خارق صاحب کو کہ میں آج میں آپ کو زیادہ پیارہ لگ رہا ہوں گا لیکن جب اگلا الیکشن آئے گا آپ مجھے سلوٹ کریں گے کہ انہوں نے مجھے بچایا تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک پارٹی جو دوہزار دیس میں بنی دوہزار سولہ میں کیا ہوا تو اس کو ٹو تھرڈ مجھائٹی مل گئی اگر وہ جسی نہ ہوتا اور آپ مانگے تنگ کہ گورنمنٹ میں اتادی کی طور پر جاتے تو کیا آپ کے پاس صدا کیا ہوتا بیٹنے نواز شریف صاحب کو کیا جا کے کہا تھا میں چاہتا آج آپ بتائیں نے ان کو بتایا کہ یہ اس طرح ہو رہا آپ نے کی پی میں آپ کورمنٹ بنا سکتے تھے مولان فضل رہما آپ نے چھوڑی اس سکت دیان واشنی کو ایک ماہ ہوا تھا میں نے کہ آپ نے لوجستان میں اکسیت ہوتے ہوئے ازاری صاحب کی بجائے ڈاکٹر مارک صاحب کو ترجیح دی مجھے یہ بتائیں کہ سامنے یہ کام ہو رہا ہے اور آپ کے دس گیارہ میمبر ہیں اور وہ تحریک اعتماد میں انہوں نے اپنے آپ کو جوان کہ بھائی ہم پیوز پارٹی کے سلطان گروپ کو سپورٹ کریں گے تو میں نے ان کو کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جگہ پر آپ بھائی گروپ چھوڑ رہے ہیں دوسری جگہ پر آپ مجید کے لئے کہ ان کا حق زیادہ حالکہ گورنٹ بنا سکتے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ ازاز کشمیر کی چھوٹے سے خطے کے اندر آپ پیوز پارٹی کی گورنٹ کو گرانے میں کیوں عصصے دار بننا چاہتے آپ مجھے بتائیں آپ مجھے کنوینس کریں کل جو آج آپ نے ان سے کوششن رہی سکتے آپ مجھے کنوینس کریں میں آپ انہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اپنا ایک ایک ہی ملاقات میں آپ نے منا لیں سمجھ یا منا 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 کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ تھا تھوڑا نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ان کو نہیں پتہ تھا میں نے کہ یہ آپ کے وہ پلے پڑے گا کہ آزاد کشمیر میں پیس پارٹی کی گورنمنٹ کو برداشت نہیں کر سکے آپ ایک ماہ میں تو آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں انہوں نے میری بات میں نے کہ آپ اس ہی سمت میں آپ کے لوگ کے الزام بھی لگاتے ہیں جہاں آپ نے حکومت کو بچایا اس کا حل آپ بھی کھانے آج بھی رہی پر لوگ کہتے ہیں آپ نے اس کے بدلے میں ریاست کے اس وقت کے وزیر آزم اور چند آپ نے اور دوستوں سے کچھ لوازمات انہوں نے ادا کیا تھا میرے پر ایک چائے کا کپ اگر ہو جائے تو میں اس کو بھی دینداروں کسی پر ایک شخص ہے میرا شاہرہ مجھے جانتے نہیں میرے دوست مجھے جانتے میں کتنا مربان میں میں آپ کو جاننے کی کوشش کر سیاد کا جو شبہ ہے کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے دنیا کے اندر جنت ہے ہم آج تک اس کو بہتر نہیں کر سکے دنیا کو کیسے دکھائیں گے یہ جنت پر ایک چکڑا ہے دیکھیں جی ہم نے بہتر کی ہے اور انشاءاللہ اسے قطر یہ مراد نہ لیا جائے کہ میں کو وادی نلم کی بات کر رہا ہوں میں بھمبر کی سیاد کی بات بھی کرتا ہوں میں میرپور کی بھی کوٹلی کی بھی پنچ کی بھی باب کی بھی ہٹیاں کی بھی اور مزفراباد یہ سارا پیکٹ میں لیتا سریک تو سب سے پہلے جو جب یہ چیز فیصلہ ہوئی کہ یہ سیاد کو ترقی دینی ہے تو ہماری سڑکیں ٹوٹی پوٹی تھی پچھلے سال پچھلی گورممنٹ میں برا حال تھا آپ یہ دیکھیں کسی طرف سے آپ گجرات سے جائیں برے حالات تھے تو ہم نے سب سے پہلے سیاد کی ترقی جو یہ روڈز ہم نے کہ جب مین روڈز آپ پورا جال آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا تو جب ایک جگہ سے آپ بہتر بھی کر لیں دوسری جگہ پر بندہ جائے گا وہاں پر پریشان ہو جائے جائے گا ہم نے پھر پیکج کو لیا پہلے دو بلکہ یہ تیسرا بجٹ ہے جو گیارہ گیارہ بائیس اور گیارہ تیتیس عرب روڈز کا پیکج جو مین روڈز کی بہاری کے لئے ہم نے تیرہ تیتیس عرب روڈز یہ کشمیر کی اگر جو ستر سال میں جو سپینڈنگ کبھی اتنا بجٹ نہیں آیا کیونکہ بجٹ بھی میاں صاحب نے اللہ کے قربانے اگلے دو چار ماہ میں چھ ماہ میں بنیاد مضبوط ہوگئی اب ہمارے پاس ہمیں اتنا ٹوریسٹ ہوگیا بلکل اتنا ٹوریسٹ ہوگیا ہمیں ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا اچھا بلکل اتنا ٹوریزم ہے جو بلکل تیر دیکھ چودہ پتنا لاک ہے عدار کشمیر کی عبادی پچاس لاک بیتالیس لاک ہے جی بیالیس لاک ہے اب اس میں بارہ چودہ لاک توریسٹ آجائے ایک سال میں چودہ لاک لوگ نے وزٹ کیا سران کرنے اٹھ کے ہیں شبیر سے پروپ کے یہ داری اس کا جو ہے نا جو نا آم آم آدمی کے پاس جاتا ہے اس لاک توریسٹ آئیں گے تو جو وہاں پر رہیں گے پرائیویٹ اٹھنوں کو فائدہ ہوگا کھانو پینے کے وہاں پر جو نا ان کی جو ایک توریسٹ اکانومی ہوتی ہے پوری اس اکانومی میں انویسٹ ہوا ہے یہ سارا چودہ لاک اب یہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد کہ ان کو جیسے کہ میں ذکر کیا میں نے 1422 سے آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ کو سارٹ پورا ایک میکنزم ہے اس کے بعد دیکھیں نیلم میں ہماری سب سے بڑی انویسٹ ہے اس وقت توریزم کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہ بلکل لسی کے اوپر رہے تو جس وقت کشید گی ہو ہمارا چونکہ دشمن بھی مکار ہے اس کے اوپر آپ کو نہیں کر سکتے تو وہاں پر ٹوریزم یعنی لوگ سیاہ پھنج جاتے اور پھر دوبارہ نیکس جو آنے سے کتر آتے ہیں جب آپ کی کشید گی ہو ٹوریزم 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 میں تولی پی جسٹک اویلی کے اندر شیروٹ آرہ اور اس کے بنجوس ہے اور اس کے علاوہ دیوی گری تک جو کے سودنوتی میں ہم نے کہا کہ یہ تقریباً دو سو کلومیٹر کا ٹوریزم کاریڈور جو آنے یہ بلکل نیا ٹوریزم کاریڈور ہم نے جو آنے سجیسٹ کی ہے اب اس کے لیے ہم کنیکٹ کرتے ہیں کے پی کے ساتھ یہ ناران کاغان یہ ہمارے وہ علاقے کٹلا جو ہمارا سمیلر بھی ہم ان کو درمیان سے ایکسر دینا چاہتے کہ جو کاغان ناران کا جو ٹوریسٹ ہے وہ بلائے ادھر سے واپس مانسرہ جائے وہ ادھر سے ہو کے جائے اس کو بلکل یہاں سے یعنی وہ کوئی تچیس تیس کلو میٹر میں وہ بزرگواز شہر میں پہنچ سکتا ہے تو کوئی صفحہ یہاں وہاں سے دھل جا سکتا ہے اپنی واپس آسکتا ہے تو اس کو پرموٹ کرنے کے لیے میں اگر آپ کو تجویز دوں یا آپ اس کے اوپر کام کریں جس موٹ میں آپ بیٹھ ہیں بڑے بہابر ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں واقعی دیموکرٹی سسٹم ہے سارا کچھ اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے میڈیا جو ہے یا جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے چیزوں کو ہائلٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارا خیطہ ہے کتنا خوبصور دا کیا سار سیز ہیں آپ اس بہانے اس چیز کو پرموٹ کرنے کے لئے یہاں صحافیوں کی کرکٹ ٹیم کو بلا کے وہاں کے صحافیوں کے ساتھ مخلی جب کو کھرنے کے لئے کیوں نہیں لے جاتے بلکل جی اگر کوئی اس طرح پروگرام بنے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے ہمارے پاس تو گراؤنڈ ماشاء اللہ اچھے زفراباد میں گراؤنڈ ہے باغ میں بڑا اچھا گراؤنڈ ہے کسی طرح راولا کوٹ ہے کوٹلی میں میرپور میں ہے بلکل کوئی ایسا وہ کریں گے ہم ان کو وہاں پر جو مہمان واضح ہم سے ہو سکی کوئی چیز ہے کوئی ایسا کوئی ایسیو ہم کہیں گے یہ چیزیں آتی ہیں تو دنیا کو پتا چلے گا تو میں اس میں باقتیار ہوں کہ میں ایک ٹیم ارینج کر کے یہاں سے آپ کو دو ٹیمیں بجوا دوں وہاں پر پہلے صافی ہمارے زیادہ کو اچھے کرکٹ کھیلنے والے نہیں ایک ٹیم سے کھیلنے اچھا یہ بھی اچھا تھوڑا ساتھ پاکسانی پوریٹیز کو ایک پچیس سالہ تجربہ رکھنے مالا جو صافی اس سے میں چاہے تو بیش مار چیز ہیں نواز شلیف صاحب کا مزید مستقبل کیا مستقبل بھی انہی مزید کیا ماضی بھی ان کا تھا تو مستقبل بھی ان کا تین دفعہ پرائیم اس پرائیم اور یہ جو کارخانہ نیار لگایا گیا یہ چلنے والا جو ہم نہیں کہتے با خدا آپ یہ سمجھیں گے شاید ہم ان کی پارٹی میں یہ تو کارخانہ پاکستان میں چلنے والا اس ملک میں پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں اور کچھ آپ کو یہ کوئی آسان کام بھی نہیں پاکستان میں اگر میچ فکس کر کے نہیں کھیلنا تو پھر اس کی پرائیس ہے تو اگر فکس کر کے کھیلنا ہے تو اس کی کوئی پرائیس نہیں پھر نواز شاہت ہیں تو پھر چلنے کی مرتبہ بھی وزیریات بن سکتے کوئی ایش نہیں ہے امران خان کی طرح گورنمنٹ کر رہی ہے تو پچاس سال بھی کر لیں تو کوئی اس کا ملک کو فائدہ نہیں ہوگا یہ امپائر سے جان چھوٹ جائے جو بیمانی کرتا ہے دیکھ جی یہ اس سماج کا حصہ ہے آہستہ اس کو آجتے مدل نہیں ہوگی میں نہیں کہتا سماج اس کا حصہ ہے یا وہ سماج کا حصہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں سماج اس کا حصہ ہے سماج اس کا حصہ ہے یہ دیموکریسی ورسز اسٹیبلشمنٹ لگتا ہے آپ کو جنگ کا آراز ہو چکے یہ جنگ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن مقابلہ یہ شروع سے ہے کبھی وہ خود آجاتے ہیں کبھی اپنے پراکسیز کے طریقے آتے ہیں کبھی وہ اپنا پیچھے رہ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک نیا عمرانی مائدہ ضرور ہوگا 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 اس لیے کہ لوگوں کے اندر اب اتنی انفرمیشن دیکھیں اس دنیا میں اب آپ کی ویلت یا آپ کے کوئی گنز یا آپ کی جو نا بورس یا آپ کی کی پاور نہیں ہے پاور انفرمیشن ہے پاور انفرمیشن پاور کا فلو اتنا تیز ہے تو سوشل میڈیا اتنا لوگوں کے دماغوں میں جائے اب اس کو روک نہیں سکتے اس لیے اب لوگ گفتگو جو بڑے ان کے پلیٹ فارم پہلے تھے کہ نا اکبار کو آپ نے ہینڈل کر دیا جیسے پاکستان میں آپ نے سب کچھ کیا ہو ہے لیکن کیا رک رک رہا چیز سامنے آرہی ہے تو پھر میں ایک وزیر اطلاعات سے یہ پوچھ سکتے کہ مستقیل میں پاکستان کے سوشل میڈیا کا رواج اور جدید دور ہے اس وقت جاری اس سرائی کیونکہ پابندیاں آئید ہو سکتی ہیں ایک سکتے دنیا میں لگائی بھی ہوئی پابندیاں سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں چائنا میں پابندی ہے لیکن اس کے بھی لوگوں نے راستے نکالے ہوئے جوانا راستے نکالے پروکسیز لگا کے جوانا آپ روک نہیں سکتے کچھ بھی نہیں ہوگا نولی کی حکومت پاکستان میں صحابق حکومت ہوگی ازاد کشمیر میں آپ اب بھی اگددار کی اندر ہیں وہاں بھی پکڑ ہم نہیں پکڑ کون باقی ازاریں ہم نہیں ہوں پرش کیا اگر کسی نے کی ہے ثبوت ہیں تو آپ ہمیں ضرور پکڑ بات ہو رہی تھی کہ ازاد کشمیر میں بھی اتصاب کا حمل شروع ہوگا ڈلگتے ہیں اس بات سے یا انتظار ہیں کون کرے گا یہ تمہیں اخباری بیانات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایت صاحب میرے خیر میں اس کو بھی ڈیڑھ صاحب ہو گیا ہے وہ کہتے کہتے وہ اپنی صدار سے بھی گیا تو اب مجھے اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آ کے کرے گا ایک ایک حکومت جانب سے جس کو کہتے ہیں وزیر امور کشمیر ان کے بڑے بال ہیں ان کا لمبا قادر کیسے ان کے ساتھ بہت اچھے انسان ہیں تصویح پھیرتے ہیں اچھی ہیں یا باتیں بھی ٹھیک کرتے ہیں دیکھیں جی ان کی سیاست اپنی ہے لیکن میرا ان کے ساتھ جو میرا ان سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا باقی بھی ان سے ہوئی ہیں تو میرا تعلق تھوڑا سا پیدو میں سمجھ تا ہوں کہ علی عمین گندر پور بیسیت انسان ایک اچھے بولا پیار انسان سر اس کی سیاست ہے بعض وقت اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی اس کو شاید ضرق ایک ازاد کشمیر ایک جو سر آپ کے لیڈر ہیں آپ کے ہیڈ کرتے ہیں آپ کو بزریاز مراجیہ فارو کیا در خان سار کیسی اندرسٹیننگ ہے بہت اچھی اندرسٹیننگ ہے دیکھیں اندرسٹیننگ ایک گمبیر قسم کا معاملہ ہوتا یہ خالی امین ہی ہے آپ جس چیز کو یہ ایسی سوشل سائنس ہے جس کو آپ دو اور دو چار جس کا جواب کبھی نہیں ہوتا آپ اس کو دیکھتے ہیں جس وقت آپ کے کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ ایبریج ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے خامی اور خوبیاں ہوتے ہیں تو بلکل اسی طرح انسان فاروق ایدر سے فاروق ہوتے جارے اب بھی کچھ بن رہے فلا مائنس فلا فلا میرے خیال میں تین سال ہو گئے ایک سال کے بعد الیکشن میں چلے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں خود بخود کالین کے نیچے کچھ لوگوں کو کوشش ہوتی ہے نا کہ ہماری سمجھتے ہیں کہ میں ان کو یہی کرتا کہ اللہ تعالی نے اگر اقتدار آپ کے نصیب میں لکھ تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں لیکن اگر آپ ادھر سے کر کے کوئی دائیں بائیں کی کوئی ایکٹیویٹی کر کے آپ کو ملے یہ اقتدار بھی جو ہے نا یہ آزمائش ہے یہ اللہ تعالی دے کے بھی رسوہ کر دیکھیں جی صدار عطیق کا تو اس لیے وہ ایک بڑی تاریخی جماعت کے اس وقت بھی جو ہے لیکن آپ ان کا قائد سپریم ایٹ کہہ سکتے ہیں تو ان کا تو ایک لگا بندہ سیاست کا رول چلتا رہے گا جو امپورٹنس پارلیمان میں زیادہ ہو جائے کام ہو جائے لیکن بریسٹر سلطان کا کیونکہ ان کا کوئی بیس نہیں ہے پی ٹی آئی پاکستان میں دلیور کر جاتی تو شاید میں اس کو مان لیتا پاکستان میں لالے پڑے ہوئے جان کے تو اب آداد کشمیر میں کیا ہوگا یہ چودر انوار سب کو کہہ چیئرمن بنائیں گے پی ٹی آئی کا یہ جی ان کی جماعت میں جو مردی کریں ان کی جماعت میں ان کے فیصلے بھی جب بن جائے گی تو اس کا تفسر دیکھا جائے گا اگر پی ٹی آئی کی حکومت آف کی الیکشن تک رہتی ہے جو دو سال کے بعد ہوں گے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی آئی لوگ چڑھتے سورج کی پجہ کرتے ہیں نہیں یہاں پر جو وہ اس وقت تک کھیلیں اور اس وقت تک جتنا کھیل چکے ہوں گے خام خام چکے ہوں گے آزاد کشمیر کی لوگوں نے تو تو پڑھ لی ہوگی اب پاکستان کے پڑھ رہے ہیں تو یہ تو آپ دے چکے نا ان کا تو ٹنیور آئے گا پانچ سال کے بعد ان کے پاس سبھی ہے آزاد میں نے یہ کہ انفرمیشن کا فلو ایسا ہے نا آپ کسی سے کوئی چیز چھپا لی سکتے اب جو پاکستان میں مہنگائی ہے کشمیر بھی افیکٹ ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے مہنگائی سے دیروزگاری سے سالے معاملہ سے تو جب پرفارمنس آگ کی پاکستان میں سمجھتے ہوں کہ کچھ تو ایسی شخصیات ہیں شخصیات پہ زیادہ لوگ دیتے ہیں بندے کو دیکھ بندے کے دیکھ اس کی پارٹی کو دیکھ کے تو ہر علکے کی دائنیمکس جو ہر دیفرنٹ ہیں تو اس میں یہ ایک نہیں ہے کہ ہم ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیں کہ پوری آزاد شمیر کے لوگیں ہر علکے میں سیاسی علکیات جو ہیں وہ مختلف اس میں رکھتے ہیں لیکن مارل پارٹی اور شخصیت یہ دو چیز لوگ ہوا پر وہ دیکھیں جو سوینگ بوٹ ہوتا ہے وہ آپ سمجھ دیں کہ پانچ سات دیس پرسنٹ ہوتا ہے وہ اس سے جیاد پاکسان انٹرنیشنل پیرا گلائیڈنگ کلپ کا نقاض ہو رہے آپ کی وزارت آپ کا ادارہ جو ہے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے بی جکے کی ہسٹری میں کوئی انٹرنیشنل ایبنٹ نہیں ہوا سیمنٹی یز میں یہ جس وقت پیرا گلائیڈنگ اسوسییشن پاکستان میں سرجال شاہ صاحب نے یہ چیز جب ہمیں بتائی کہ ہم یہ کرنا چاہتے اور اس کے لیے جو پیر چناصی ہماری جو ہے دنیا کی بیسٹ جو نیٹ جو پیرا گلائیڈنگ کے لیے جو ضروری ہوتی ہے وہ وہ آن پر آئیل ہے تو انہوں نے کہا ہم ہم فسلیٹیٹ کریں گے ہم ہوسٹ کریں دنیا سے لوگ آئیں گے اور جو پاکستان پیرا گلائیڈر یہ بھی ایک کمیونٹی ہے دنیا اس کے میپ پر آ جائیں گے یہ یہ سینٹر ہیں پہل پہل پر پر کریں گے پہل 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 اچھا پہل یہ تیس تیس میں اب تک ہمیں چوتیس پہل ملکوں فرانس میں چار راکھ پیرا گرائیڈ جائیں ہماری ایک ملک میں پورے پاکستان میں سوئیں اور انڈیا میں پھانچ سوئیں اب ہمارے کے برابط لیکن انڈیا تین چار انٹرنیشن لیمیٹ کرا چکا ہے وہاں تیس ہمارے وہاں پر ادھر بچہ نیجے وقت بہت کم ہے چھوٹے چھوٹے نیجی سوال کی اپر آج دوں مشتاق مناس کو لوگ ایسے صحافی جانتے ہیں یا ایسے وزیر جانتے زیادہ صحافی صحافی اچھا کبھی زنگی میں یہ بات سوچتے ہیں کہ مجھے صحافی ہی رہنا چاہیے تھا ابھی تو نہیں کیمرہ پسند کرتے ہیں یا کلم اور پیپر کلم اور پیپر اچھا صحافت کے اندر جو خبر کی ریکنیشن ہے یہ بدلی کیوں مختصر لفظ نہ بتا بدلی کیوں بدلی تو بدلی ہے کیسے آپ کسی دور میں آپ بولتے تھے آپ کی الفاظ کا اثر ہوتا تھا آج ننگا گنجا کرتے ہیں جو مرضی کہتے ہیں نہیں اثر کوئی نہیں بلکل تھا کب میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا دور چھوڑ کے بتائیں نواز شرف کے دور میں پیس پارٹی کے دور میں آزاد تھا بلکل ٹھیک ہو گیا وقت ملتا ہے آپ کچھ کام کاش کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے یہ ابھی آیا ہے نہ یکے میں آیا نیجی دور ہے یہ بسیمی چار پانے یں بنانا چاہیے یہ کوئی قطع نہیں ہے دیکھ نا آپ ہر فیلڈ میں یہ دور نہیں ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح کا قضیر ہو ہم نے لگایا ہو ہے لیکن ہم اس سے خدا نا وہ اکاونٹنٹ نہیں ہے نا اس سے موقع دور یہ تو اٹی گنگر میں اپنا اس سے ڈاکٹر بناتے کتنی بناتے پوری دنیا میں ایک حصول ہے چھیک ہے سیاست میں جنرمیل گی آتے تھے چرچل فوجی تھا صحافی بھی آنا شروع ہوگی کارباری لوگ آتے تھے ایکٹر بھی آتے تھے سایفر ایکٹر تھا صحافت ترجی کہتے ہم آگئے ہیں تو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ باقی صحافیوں کی سمجھتے ہیں کہ خدمت کر سکتے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک سمجھنو گتر تو کھلی انا سچی بات بتائیں آپ کشمیری ہیں اور صحافت میں رہے کبھ پران ہے دماغ میں کشمیر کا ٹیلیوی ہونا چاہیے کشمیر کوئی کھول لے کوئی کھول لے ایک اچھا بیلنج جیسے جو کوئی اکھاوٹ نہیں افاظ کرے میں ٹی وی اوپن کرنا شاہر ہوں میں کھول سکوں گا پیسے بھی ہیں میرے پاس دیکھ 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 ہاں آپ فیلانا کھولیے گا ایک شیئر سنا دیں آپ کو بڑی شنا صحیح شاہری کے ساتھ کس طرح کہو جو آپ کو اچھا لگ خضام دلوں میں جڑے چھوڑنے کی فکر میں ہے کہاں گیا میرے پربردگار موسم گل بنائیے سرے راہ بہار میرا مزار میری سرشت میں ہے انتظار موسم گل ساں یہ دنیا کا جو گھر دندہ سارا اس میں وقت ملتا ہے اپنے حافظ کو پورا کرنے نہیں کتر آپ نہیں ملتا ملے تو کیا کرتے ہیں ملے تو میں بس ایک خواہش ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جو کہیں باہر کھوں جب ایک صحافی جو سیاستدانوں کو جانتا سیاستدانوں کو سمتا جب جیت جائے تو لوگ جب اس کے پاس کام کے لئے آتے وہ پھر جو تو نہیں بولتا ہوگا ان سے بہتا خلافی تو نہیں کرتا ہوگا میرے حلقہ انتخاب کے لوگ آپ کو اس چیز کی دوائی دے پھر بتائیں مجھے آپ مختلف اس لیے ہوں کہ میرا میرا تو تقریبا وہاں پر میرے دوست کے ساتھ بیعث ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ کام ہوگا بلکل اس لیے کہ میں اپنے لوگوں کی آنکھوں میں اور ان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ میں لعرہ نہیں لگاتا میں کہتا ہوں کہ سڑک ہے میں چیک کرتا ہوں میں اچھا یہ بن سکتی ہے اس سال بن سکتی ہے اگلے سال بن سکتی یہ نہیں بن سکتی یہ نہیں ہو سکتا نہ دیکھیں نا کرنے کی عادت اگر آپ کے اندر عادت ہو تو پھر آپ میں نہ کرتا ہوں میرے ہوں نہیں ہو سکتی تو میں نہ ہو سیاست میں اگر آپ نے کہہ دیا اور آپ کے اندر غسلہ ہے تو آپ کم از کب وقتی طور پر آپ مشکلات گرور آتی ہیں لیکن دیر پر لوگ آپ کے ساتھی بھی کہتے ہیں آپ کے دوست بھی کہتے ہیں اگر میں اگر میں نہ نہیں کہتا تو میں ان کو ہم ہی نہیں کہتا میں چھپ ہو جاتا ہم ہی 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 کہا جانا چاہتے ہیں سیاست میں سکائل دلی مرشو شکریہ 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 دیکھ رہے ہیں گرگ ڈندا عبرار پریشی کے ساتھ